بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیلی سے ہوں گے آپ کو میں ایک کمیٹ پڑھانا چاہتا ہوں جو ریسنٹلی مجھے آیا ہے اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہم کریں گے تو یہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ یوکرین میں جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اٹلی سپین کی طرف موو کر رہے ہیں اس لئے ایمیسی والے کسی کو بھی ایسے اپوائنمنٹ نہیں دے رہے اس لئے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے ایمیل کرنے میں یا اٹلی اپوائنمنٹ کے لئے اپلائے کرنے میں یا یوٹیوب والے جو آپ کو پہل بناتے رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم رہتے ہوئے کہیں اور اپلائے کر لیں تو یہ محمد سمان صاحب نے یہ عرض کیا ہے کہ جو یوٹیوب والے ہیں آپ کو مسگائیڈ کر رہے ہیں انہیں ہیڈن میلنگ میں دیکھا جائے تو مسٹر عثمان صاحب ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں میرے جتنے بھی ویورشپ ہے جو اس چینل میں ہے اس سارے کے سارے جو ہے وہ امکاتوں کے ایٹی فائی پرسنٹ جو فیملی ویزا سرلیٹیڈ ہے جن میں سے ان کے ہزبن یا ان کے فائی وائف یعنی کہ مین سپوز میں سے ایک بندہ یوکے میں سیٹل ہے اس کے پاس کارتہ سجورنوں پاسپورٹ وہاں کا کنٹریکٹ لیٹر وہاں پہ انہیں گر لیا ہوا ہے لیز ایگریمنٹ پہ اور اس کے بعد نیو لاؤس تا وہ والے لوگ جو ہیں اس چینل پہ زیادہ آتے ہیں تو ان کی وائف ان کے بچے پاکستان کے اندر ہیں تو اس جو ویزا کٹیگری ہے فیملی ویزا کٹیگری کا وار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور ویسے بھی جتنے بھی جورپین کنٹریز ہیں ان کا یوکرین کی وار سے لینا دینا نہیں ہے نہ تو پروسسنگ ٹائم پہ اس پہ کوئی افیکٹ پڑا ہے نہ ہی ٹوریس ویزے پہ کوئی افیکٹ پڑا ہے نہ ہی ورک ویزے پہ افیکٹ پڑا ہے صرف دنیا میں ایک ہی کنٹری ہے جو بہت زیادہ وار کو لیتے ہوئے پروسسنگ ٹائم کو بہت زیادہ ڈیلے کر رہا ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پر ڈے چار ہزار کے قریب جو ہے وہ ویزے اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر رہا ہے اور ویزے ایشو کر رہا ہے وہ صرف ورصرف یوکی کنٹری ہے ہاں اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروسسنگ ٹائم ڈیلے ہو رہا ہے ویزے لیڈ میں رہے ہیں اپوائنمنٹ لیڈ میں رہی ہیں چاہے وہ ویزے ویزہ ہو فیملی ویزہ ہو ورک ویزہ ہو تو ان پہ فرق پڑا ہے لیکن شنجن کنٹری کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی پروسسنگ ٹائم میں ایسا رہا تھا کوئی بھی فرق نہیں پڑا شنجن کنٹری کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں ہر کسی کے اپنی پولیسی ہے لائک اگر آپ سپین کی بات کرتے ہیں تو سپین ہو گیا والے ویڈ آوڈ اینی اپوائنمنٹ لیگلائزیشن بھی کر رہے ہیں اور فیملی ری یونن کی فائلز ویرا بھی سمیشن کر رہے ہیں اپوائنمنٹ کے کوئی ضرورت نہیں گیا اس کے اندر ٹھیک ہو گیا مین وائل جو ہے پروسی ملک اٹلی اس کی اگر آپ بات کرتے ہو تو یہاں پر جو ہے بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں آلموسٹ یورپ کے اندر سب سے زیادہ جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اٹلی کے اندر رہتے ہیں تو دیفلینٹلی وہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی زیادہ ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ تعداد میں اٹلی امیسی میں لوگ فائلز وغیرہ پاکستان میں جمع کرواتے ہیں تو اس وجہ سے اپوائنمنٹ میں تین ماہ چار ماہ پانچ ماہ لگ رہے ہیں تو وہ کیوز کے تھروں یا جو بھی ان کا شڑیول ہے اس کے تھروں اپوائنمنٹ جاری کر رہے ہیں پیسے دنوں اٹلی امیسی والوں نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جس کے اندروں نے مینشن کیا تھا کہ آپ صرف ایک دفعہ ہمیں ایمیل کریں اس کے بعد ہمارا جب دل چاہے گا پروپر ٹائم پر آ کر ہم آپ کو واپس ان ریٹر میں اپوائنمنٹ دے دیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ کا کمنٹ بلکل لوگوں کو مسگائیڈ کر رہے ہیں نہ کہ ہماری ویڈیوز لوگوں کو مسگائیڈ کر رہی ہیں میرے جتنے بھی پرانے سبسکرائبر ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے جتنے بھی ارسل سے مجھے فالو کر رہے ہیں کوئی مسگائیڈ آپ کو ملا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں میں انشاءاللہ کمنٹ ویڈیو اسی میں بنا دوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم جو ہے یہاں پر جو ایکچول کرنٹلی سیچوئیشن چار ہی ہوتی ہے اسی کی انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں جو لیٹس انفرمیشن ایٹلی ایمیسٹی کی طرف سے یا جو ہمارے سبسکرابر ہیں جب جاری فیڈیکس میں ایکسپیئنس کرتے ہیں تو وہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہوفیلی بڑا میں نے بریفلی آپ کو کرنٹ سیچوئیشن بتائی کی کیوں اپنیمنٹ لیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا لنک جو ہے وار سے بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو فرینڈ اور فیملیز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور کمیٹ بوکس میں ہاں اس چینل کے بارے میں اپنی رہی لازمی دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ